کو جمہورتی گھن کے ونیا سب حضراتوں گزارش کے مہربانی کر کے پنڈال دے تشریف گھن ہو مختصر خطاب ہو سی حضرت صاحب سٹیج تے تشریف گھدیاں دیں تمام حضراتوں گزارش کے مہربانی کر کے تشریف رکھو جڑا خلاہ وچ محفل دے بیعدبی دے بائیس مندہ پیہ ہے سارے دوستوں گزارش کے خلاہ پر کر دو مہربانی ہو سی جڑا حضورتہ نوکر بن کے بیٹھے او گل ضرور منسی جڑا حضورتہ گداغر ہے نوکر ہے اور نیڑے نیڑے آونجے جڑا سمجھیں دیں کہ میں فیلے چیمیں آیا ہاں تو بے شک ہو اپنی زد پوری کرے جڑے زد تے نو آئے بیٹھے نوکری دے مڑا آئے بیٹھے ہو اپنے زہرہ دلال دی نوکری دے مڑا آئے بیٹھے ہو تے اتھے تشریف رکھو سارے بیٹھ جاؤ اگے اگے آکے بیٹھو توڑی بڑی محربانی ہے تُسی یقیناً جدو آٹا چھاننی دے نا چھاننی دے نال جناب جڑی چیز تھلے رہ جن دی ہو مخصوص خالص آٹا ہوں دے جڑا اتھے باچے جان دا ہی اسی لوگوں انہوں زرہ سہیڑتے کر دنیا نہیں اے جڑے لوگ تُسی بیٹھے ہو خالص لوگ بیٹھے ہو آپس دی گفتگو تو پرحیز کرو حضرت صاحب سٹیج تے تشریف لیارے نے آپس دی گفتگو تو پرحیز اس واسطے کرو علامہ اقبال فرمان دے خموش اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ٹھیک ہے اور آقا دی بزم داتے کچھ انجدہ بھی ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ایک نعرہ لاؤزرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ساڑی بزم دے آج دے خطیب شیخ القرآن والحدیث شیخ القرآن والحدیث صاحب زادہ والا شان خطیب زیشان خطیب پاکستان خوبصورت شخصیت خوبصورت انداز خوبصورت روب خوبصورت رتبہ میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد نصر اللہ نصر چشتی گولڑوی صاحب ٹھیک ہے جناب آستانہ علیہ جنڈہ والا بھکر شریف آپ تشریف لے آئے نے انہوں نے اس بزن دی جانب تو خوش آمدید میری جانب تو بھی خوش آمدید انشاءاللہ تشریف رکھو بیان ہوئے گا بیان تو بعد انشاءاللہ پھر نماز دا وقت بھی چونکہ ڈیڑھ وجہ اعلان کیتا گیا ہے محبت نلتوسی خطاب محبت سمات فرماؤ میں گزارش کرنگا اس تو حضرت علامہ مولانا نصر اللہ نصر چشتی گولڑوی صاحب آپ دیکھیں کہ آپ اپنی خوبصورت گفتگونل ساڑے دلان و موتر و ممبر فرماؤ جڑے بندیں کھڑے ہو عدب دے تقاضے ملحوزے خاطر رکھ دے آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحج القیوم لا تاخرہ سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منزل لذی یشبو عندہو اللہ بئذنه یعلم ما بین عیدیہم و ما خلفهم و لا یحیطون بشئی من علمه اللہ بما شاء واسعہ کرسیہ السماوات والارض و لا جعودہ حفظہما و هو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہ غیر المغدوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاشق نزا وقب و من شر نفاثات فلوقد و من شر حاسد نزا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وصوصو فی صدور الناس من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا رِسَلْنَاكَ وَمَا رِسَلْنَاكَ وَمَا رِسَلْنَاكَ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وآسحاب سیدنا محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّيْ عَلَيْهِ نبیوں میں نبی ایسے امام الامب یا ٹھیرے نبیوں میں نبی ایسے امام الامب یا ٹھیرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبِ خدا ٹھیرے نبیوں میں حسین ایسے کہ محبوبِ خدا ٹھیرے وہ دانائے سبل فخرِ رسول مولا محبوبِ خدا ٹھیرے جس نے وہ بارِ راہ کو بخشا فرغِ وَادِیِ سینا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جلے میں محبوب بھیجا تا مومنتِ احسان فرما چھوڑا وہ کیاڑا احسانِ حضور دے آون دا بولو دا سہی کوئی تھوڑا احسانِ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آون تو پہلے تشریف لے آون تو پہلے نماز مسجد تو ہٹ کے بندہ نہ ہی پڑ سکتے کہ گال سمجھ آئی نماز آستے کے تھے وہی نہ پوند آئی مسجد دے وہی نہ پوند آئی حضور نبی پاک تشریف لے آئے فرمایا جو علیہ تلیل اردو مسجدن و تہورہ الحدیث فرمایا میں جلے آیاں میرے تشریف آورینا اللہ تعالیٰ ساری زمین نو مسجد بنا چھوڑے یہ حضور دے آون دا احسان ہویا کی کوئی نہ ہویا بولو دا سید کہ حضور دی تشریف آوری دا احسان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف اللہ آمنتو پہلے کعب شریف جترہ سو ساٹھ بھت لگویا کتنے بوتن حضور نبی پاک تشریف لے آئے جس وقت اسلام دا بول بالا ہویا فتح مکہ دے موقع دتے اذا جا نصر اللہ والفتح ورعائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فتح مکہ دے موقع دتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کعب شریف انہو بوتن تو صاف فرما چھوڑا حضور دے آمندہ احسان کتنا ہیا سوندھر غور نال تریجہ احسان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف اللہ آمندہ پہلے کوئی بندہ گناہ کارباویا نا گناہ تے گناہ تو توبہ کرنی ہوویا او اپنے آپ کو مریندہ ہا قتل کریندہ ہا یا ہیک نوجے کو توبہ کرن والے گناہگار قتل کریندہ ہن تا انہ دی توبہ قبول تھین دی ہائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ آئے آپ دے تشریف آوری دی برکتے کوئی گناہ کاربیٹھے ہیں گناہ دتے پریشان تھی ہیں نادم تھی ہیں دیل دے وچ شرمندگی آئیا اللہ دی بارگاہ دے وچ پکا وعدہ کی تاہی کہ میں واتے گناہ نکرے سان تے اللہ تبارک و تعالی توبہ منظور فرما گنسی کائیگار ماری ذہن ہے باندھی پئی ہے کہ نہیں باندھی پئی حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اتائبو من الزمب کم اللہ زمب لہو پجڑا گناہ تو توبہ چکرے سمجھو کہ اس پہلے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں شارتے کہ توبہ اس دی پکی ہو حضور دی عمر دا احسان ہویا کینہ ہویا حضور دی تشریف آوری دا احسان دے زمن اچھ میں ایک گالوی ضرور بیان کرے سان حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو چل دے اندھن تے ہاتھ دے وچے ڈنڈا چائیان آسا مبارک اے ڈنڈا آسا حضرت فاروق آزمدہ او آسا جس توں روم و شام کیسر روم اور کسرہ جائیں بادشاہ ڈرد فاروق آزمدہ اللہ تعالی او روب عطا فرمایا مدینہ منور دے وچے چل دے ویندن تے زلزلہ آگیا امام راضی تفسیر کبیر چنکل فرمایا مدینہ شریف زلزلہ آیا آپ نے اپنا ڈنڈا چاہ کے دے زمین دے اتے مار فرمایا یا ارد اس کنی اے زمین ٹھہر جا کیا تہر اتے فاروق آزم انصاف نہیں کیتا جو توں حل دیئے ہاتے فاروق آزم ڈنڈا مار کے حل ڈنڈا زمین تو چاہ یا نہ زمین ٹھہر گئی ولا نہیں کہ گل یاد راسی یاد فاروق آزم آلی کرامت کے بھول ویش اٹھی چڑھ نال یاد راسی اور کوئی پچھے تو سن سن جیسا فیلانی گل سنی ہیں کوئی عالم واض کرے تو دکائی نکائی گل بند نجات ہی تو ہون نہیں چاہی دیئے حضرت فاروق آزم دی رائے دے مطابق قرآن پاک دیا آیت نازل ساتھ وی آئین تے نو وی آئین علامہ جلال الدین سجوت تاریخ الخلفات اکی جائیں لکھی اکی جائیں جتے فاروق آزم دے خیال دے مشورے دے رائے دے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن دی آیت نازل فرم سبحان اللہ کتنی آجائیں بولو اکی جائیں وطا خیزو انہ دے بچو حق جائے وطا خیزو من مقام ابراہیم مسلح فرمایا مقام ابراہیم نال جلے تواف کار کتا کرو تا نفلان یا رکاتا پڑی یا کرو یہ حضرت فاروق آزم انو خیال دل لے چایا یا اللہ اس جھا تے نماز حومنی چاہید یا جلے حاجی تواف کار کھنینا انہ دے دل لے چا خیال آیا اللہ آیت نازل فرما دی وطا خیزو من مقام ابراہیم مسلح کہ مقام ابراہیم دنال کھڑو کہ حاجی و نماز پڑی کرو یہ جڑا نماز پڑند حکم آئے حضرت عمر بن خطاب دی رائے دے مطابق آئے کوئی پچھے تا کتنیا جائین بولو اکی جائین جتے فاروق آزم دی رائے دے مطابق قرآن پاک اتر اللہ حضیث شریف سن لو فرمایا الحق یجری علا لسان عمر حد فاروق آزم دی زبان تے حق چل دائے اور فرمایا پہلے نبی دیا امت جئی ہے جہاں لوگ ہوندیان مہد دا س جائین دی زبان دوتے فرشتے بول دی فرمایا میڈی امت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آنوے جر دی زبان دوتے اللہ تعالی فرشتے کلام کر نار تکبیر نار رسالت عظمت مصطفی فرمایا میڈی امت کون حضرت فاروق آزم جنہ دی زبان دوتے فرشتے بول اتنی اگل نار زیان دی رکھو چاہ کوئی پچھے تا مارا وعد سنا دی اسے نار وعد مقصد دی تس تلو دیکھو بیٹھے دی اسے نار وعد دی مقصد وعد وعد جائز وعد فہو وعز ووعد جو وعد فز موعد اس دا مانا نصیت کرنا وعد مانا نصیت کرنا اچھی گال سمجھ اے میں تھا اچھی اگل اللہ سمجھ دا بیٹھے احسان تس سنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جو اللہ تعالیٰ فرمائے لقد من اللہ جو راب پی فرمائے دا مہنجل محبوب مت اجڑا ما زاغ ازا سجادیاں کالیاں ظلفان لا محبوب اجڑا حامیم دے کندلان والا محبوب اجڑا نون وال کلم دے ہونٹھا والا محبوب اجڑا یا ایوحل مزمل دی چادر والا محبوب اجڑا یا ایوحل متصر دے کمبل والا محبوب اجڑا محبوب او محبوب کہ میرے حضرت فرمین ان دے ہاتھ محار زمانی ان دے ہاتھ محار زمانی ان دی دو جگت سلطانی ان دے ہاتھ محار زمانی ان دی دو جگت سلطانی اتھے کم اقل انسانی اتھے گم اقل انسانی مک چندر بدر شاشانی مط چم کے لاٹ نورانی کالی زلفت اکم ستانی ایک بار گونج پاہ بنجے جرہ ہاں تُس ہی پاڑ چھوڑو تے سارے اگلے پچھلے سارے مل کے پڑو کالی زلفت اکم ستانی مخمور اکاہن جمیل چہرہ حسین آنکھیں دراز زلفیں گھنیری پلکیں شہد سے میٹھی زبان تیری وفا کا پی کر کلام تیرا کالی زلفت اکم ستانی مخمور اکم ستانی مخمور اکھائن آزاد نصیب حلیمہ دے بھائیوال نری ساک کر سک دے کالی زلفت اکم ستانی مخمور اکم مخمور اکھائن مخمور اکمور 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 تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار مراز یہ تھا کہ حبیب کی ظلف و دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و پکا کی قسم تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا تجھے قبلہ حسن بنایا گیا تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم کالی ظلفت مخمور اگوین اگے فرمانے نے کیا جن و بشر کیا شاہ و گدا کیا جن و بشر کیا شاہ و گدا دیتھی جیوی نصیر ہو شان خدا اٹھے ہوش تے موہ بول اٹھے سبحان اللہ ما اج مال کا ما آسان کا ما اک مال کا ما آسان کا ما اک مال کا کتھے میرے علی کتھے تیری زنہ کتھے مہر علی کتھے تیری زنہ مشتا کا کھان کتھے جا عڑیاں مشتا کھان کتھے جا عڑیاں توجہ حضور نبی پاک تشریف لے آئے تے احسان ہو گیا ساری کائنات تے احسان ہو گیا علی المؤمنین تے خاص خاص مومنہ تے احسان ہو گیا بولو نا یار خاص خاص مومنہ تے احسان ہو گیا اچھا حضرت فاروق آزم آزم آن پہنی چھو دی آنے توبہ کنیا قبول تین دیا حضور دی آمد دی برکت آہ حضور دی آمد دی برکت کمیں قبول تین دیا فاروق آزم آن دے پین اگو ایک بندہ ٹرد آن دے ہاتھ دے ویچے شراب دی بوتل چاہی آن دے شراب بی بندہ شراب پین دے ہاتھ شراب دی بوتل چاہی آن دے فاروق آزم تر دے آن دے ہاتھ آس چاہی آن دے جلے اوڑی دے فاروق آزم آن دے خبر نہیں خبر نہیں آپ کے کریسن جلے ڈٹھون شراب دی بوتل چاہی آن دے فاروق آزم دے دور دے ویچے انصاف دا بول بالا حتی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمائے اے فاروق آزم مہ سالہ کا مہ سالہ کا فجن اللہ سالہ کا فجن غیرہ فجے کا الحدیث فرمایا اے فاروق آزم او جڑے رہا تون تر داندوں میں اگر شیطان اس سیرہ آتی آندہ پیوویتا سیرہ ساٹ کے بے پاس بھاج ویندہ تین فاروق آزم دے سامنے شیطان آمنہ سامنہ نہیں مہ سالہ کا فجن فاج کس موازن عربی فاج کا معنی جو دو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے چونکہ عرب کی سرزمین پہاڑی علاقہ ہے وہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو فج کہتے ہیں کوئی شیطان اگر کہیں رہاتے ٹردان دا یا پہاڑی رہاتے جڑا عرب دی سرزمین دے فاروق آزم دیکھ مال ویند فاروق آزم جلہ اتی آئین شراب دی بوت اللہ لے تے فرمین نیڑی آئین اکم بن لگ گیا پہلے دی اللہ تعالی نال ریکٹ کر جھوڑ دی لن راب نال ریکٹ کر جھوڑ ہے اس آکھ یا اللہ میں وعدہ کرے نا جو آج تو باد میں وعدہ شراب کوئی نقص سبحان اللہ سمان جائے نہیں گال کے نہیں آن دی پہی جاگتے بیٹھے ہو نا ستھے تا نا بیٹھے ستھے بیٹھے ہو کیا جاگتے بیٹھے ہو سمجھ میں وعد سمجھ جاندہ پہیتوان اگر بیان کرے سنا او تا مل لطف ہو یا نا جیگے بندہ گالی بیان کر سنگی اینج تا نہیں بھائی کان تے ہاتھ رکھ کیا تے تے سلسل یا تسلسل علی گردار وہ شیر دطری کا ہو رہے جیڑا تیزی نال پڑا مہین مسئل دطری مسئلہ پہ سمجھ آپ آئے اس آ کیا یا اللہ میں وعد شراب نپی ساتھ سچی توبہ کی تے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعال انہو اٹھ آئے آپ میں فرما ما حاضر بوتل میں کیا ہے کی ریش ہے بوتل اس نے موں دے بچوں نکلا حضرت اس بوتل دو تھے آپ نے فرمایا دھکن چاہ جلے دھکن چاہ سچی توبہ دی برکت نال اخلاص قلب دی برکت نال اللہ تعالی نے شراب نو دو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی جو میرا وعد سن رہے ہو جیڑا بندہ جت بیٹھ ہے مرے وعد دا یار کج نتیجہ تا نکل آوے اگر کوئی جرم تے گناہ ہر بند دے ہند تے اوز نے یاد تے اتھائی بیٹھی جا تے راب دی بار گاچ آد کار گنے کہ میں وقت جرم کوئی اعلان کرنا ہے یا سبی کر کھول نہ یا کوئی اشتہار چھپا من نہیں تے نال بیٹھے ہوئے بندے نہیں پتہ کوئی نہ اسی ایک تین پتہ اسی ایک اس مالک لم یدل ولا یدال نو پتہ اسی جس دی بار جس دی بار گاچ میرے حضرت اللہ محپیر نصیر تین شاہ صاحب عرض کر دیں گزرے میری عمر تجھ سے ڈرتے درتے توفیق یہ مل جائے کہ مرتے مرتے جاری ہو میری زبان پہ اللہ اللہ دم نکلے ترا ذکر ہی کر دیکھ عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے اور عزت کا سروں پہ تاج رکھنے والے بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ رکھ لے میری لاج لاج رکھ محبت اللہ سبحان اللہ کو بلاند بولو تو صحیح پتہ تا لگے چار مسئلے سنو یاد ترکھو نا مسئلے سنے نا ہے فخر اس در پہ سوالی ہو نا وہ کہیں دے در تے سوالی ہو نا فخر لاشریق در بار جرد کل منگن نال بندی عزت گھٹ دی نہیں بلکہ ود دی ود دی ود دی ود دی تی اووی ایڈا دیند ہے جو بندی دی جھولی تانگ تھی وے دی لیکن لیون والی اتاج کمی نہیں آن دی او کڑا در بار ہے فخر اس در پہ سوالی ہونا محمل ہے جہاں جناب آلی ہونا اٹھتے ہیں دعا کو اس لیے خالی ہاتھ کے بھرنے کے لیے شرط ہے خالی ہونا سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت فیضان قبل شیخ القرآن اٹھتے ہیں دعا کو اس لیے خالی ہاتھ کے بھرنے کے لیے شرط ہے خالی ہونا اور سنت ہے ملا کے ہاتھ مانگا کرنا بابا جی سنت ہے ملا کے ہاتھ کشکول بنا کے ہاتھ مانگا کرنا ہی راز دعا میں ہاتھ اٹھانے کا یہی دنیا سے اٹھا کے ہاتھ مانگ کرنا بندہ دعا ہاتھ چاہ کے اس واسطہ دعا منگ دے کہ یا اللہ میں دنیا تو ہاتھ چا لین میں جہداد تو ہاتھ چاہ لین میں زمینہ تو ہاتھ چاہ لین میں تیری بارگاہ دوچ ہاتھ آنکے بیٹھا میرے ہاتھا نو بھر سبحان اللہ یہ او بارگاہ اس واسطے جڑا بندہ جتے بیٹھا اگر او دل چے آدھ کرے کہ میں واتے جرم تے گناہ بولو تا سی نکرے ساں تے میرے بولند حق ادا ہوگیش واسد حق ادا ہوگیش بلکل پکی گالے میرے وعد نو سمجھو اور اجدہ سر لو اور یقین کرو حضور نبی پاک نے فرمایا ہے تھکے بیٹھے ہو کیوں حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے بجی میں کپڑے تے داغ لگ بنیے اللہ دے نبی مسالہ نال مسئلے سمجھے دیا فرمایا جی میں کپڑے تے داغ لگ بنیے تے داغ سابر نال دھوو تے داغ ختم تھی ویندہ ہے فرمایا جی لے بندہ توبہ کریں دا ہے بندے دا دل امرید صاف تھی ویند دل صاف بولو تا زینہ یا اندہ کی دے ہو بولے بھی یا نہ بولے بھائی ہوب نال بولو عشق نال بولو محبت نال بولو زوک نال بولو دل نال بولو روح نال بولو بیداروں کے بولو جاک کے بولو جماعت دا ٹیمے اے جی اسی سوہ دو وجہ نماز پڑھا گی سوہ دو وجہ پڑھ لانا نماز بولو دا سہینا درہ محبت نال کو سبحان اللہ ٹھیک ہے کہ نہیں دو وجہ عام پڑھ دیا آتی ہے آج اسی تھوڑا جیوں پانچ داس منٹ ہوتے جمی ہے محفل احباب یہ کھڑیاں غنیمت ہیں سبحان اللہ جمی ہے محفل احباب یہ کھڑیاں غنیمت ہیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا اوہ کھڑے لمحے جس محبوب دا ذکر پہ آنگا ہے میں تانوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چاندھے میں چانوار دیوان اے گلزارے تیبہ تیرے خار اٹھے میں دنیا دے سارے چمنوار دیوان ادندے سچے موتی تندہ تیرے خار اٹھے لپاتے میں لالے یمن وار دیوان یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے سبحان اللہ سن رہے ہو کہ نو سن رہے میں اسے واسطے آدھا ہوں اسے واسطے میں آدھا ہوں کہ حاضریاں لگ دیا نبی پاک دی بار کہا دے کہ میرے میل آتی میں فیلے دیکھاں کیڑا بیٹھے تھی کیڑا اور کیڑا آئے تھی کیڑا حاضریاں لگ دیا میں نے کہاں کہاں یارے حاضریاں لہا مسئلہ کتوں کڑے آئی میں یہاں کہاں پہلے تا ہے کہ حوالہ میں رہے سون چاہاں میں تا کہ بغیر حوالے دیگال کر گیا ہے یہ شیر پڑھنا تا کوئی تھوڑا جیاں ایک چشتی رنگ بھی نال چل دا ہے انہوں سمجھ آئی نا لیکن میں حوالہ تا تنڈتی ونیا سبلالہدہ وررشاد دیوچ امام سالحی شامی رحمت اللہ لے لیکھ گیا ہے ایک رابدہ بندہ ہے اس مراقبہ کیتا ہے جاگ دیوئے صوفیہ کامل مراقبہ کر دے اگر مراقبہ دا شان پچھنے ہی تا خاجہ موسیٰ زی شریف علیہ عثمان دا مانی تو اگر مراقبہ دا شان پچھنے ہی تا حضرت خاجہ ابو سعید دیلوی تبوچھ اگر مراقبہ دا شان پچھنے ہی تا مرزا مزر جانے جانا تبوچھ اگر مراقبہ دا شان پچھنے ہی تا حضرت خاجہ غلام علی دیلوی نقش بندی تبوچھ اگر مراقبہ دا شان پچھنے ہی تا حضرت سراج الحق و الدین تبوچھ اگر مراقبہ دا شان پچھنے ہی تا پیر سواق تو پوچھو اگر مراک بیدہ شان پوچھنا ہی تک خاجہ گول حسن تو پوچھو جڑا بیٹھا اپنے گھار دے کونے دے وچے اپنے گھار دے چونڈ دے وچے بیٹھ ہے لیکن دل دوتے آنکھ رکھ کے بیٹھ ہے اس دے دل دی کتاب کھول گئی ہے سبحان اللہ دل دی کتاب کھول گئی ہے دل دی کتاب چھ بڑا کج ہے آسمانہ دیاں گلانوی وچے نا زمینہ دیاں گلانوی وچے نا دل دی کتاب چھ بڑا کھول گئی ہے جنت دیاں گلانوی وچے نا ظاہر دیاں گلانوی وچے نا باطن دیاں گلانوی وچے نا رابطے بندے مراکبہ کیتا مراکبہ چھوز ڈٹھا آہا آہا سبحان اللہ نبی پاک بیٹھے ہوئے حضور دی محفل لگی ہوئی ہے حضور ظلفان پڑی آسا جا کے بیٹھے ہوئے آہا آہا حضور دی آکھے چھے سرما لگی ہوئی ہے سو لیل وال لیل دا رنگ پاوے کدی لیل وال لیل نہیں ہو سکتی سو لیل وال لیل دا رنگ پاوے کدی لیل وال لیل نہیں ہو سکتی توڑے میل ملیل کنویل کرے جھا امن تے ویل نہیں ہو سکتی کان کوئی لتے چھاں پی پیل پامین پر مور جہیں پیل نہیں ہو سکتی تے لکھ کوئی آسا تا لیل دے وے لکھ کوئی آسا تا لیل دے وے کدی نور تے میل نہیں ہو سکتی نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت مصطفیٰ توجہ ہے کہ کوئی نعرہ سمجھ آگئی تو سا ہی کوئی نعرہ مار چھوڑو موری صاحبوں نے تلین دے بیٹھنے کوئی نعرہ مجمچ چون مار چھوڑو نا پتہ لگی بیسے ٹے جارن نعرہ خوش بیٹھنے تے مجمع آلے بھی زوکج بیٹھنے نعرہ کوئی لا چھوڑو مجمچ چونہ لا ہے بلند وعد نال سارے اکبر اللہ اکبر دا لفظہ کو تے ساری گونج پہ جاوے بلند وعد نال سارے اکبر اللہ اچھے وعد نالا کو نا بلند وعد نال اللہ اکبر وعد اولا شریک دے ذکر دنال انسان دا دل زندہ تھی ویند ہے دل دے وچ تازگی آویں دیئے دل دے وچ زوک آویں دے دل دے وچ حب دل میں عشق دل میں نگینہ دل میں مدینہ سرور سینہ واصل وصال لکا شان ترجہ اروج بلندی ذکر دنال وسط توسی علم حیلم حوصلہ ذکر نال کمال جمال جلال فضائل فوازل محاسن مکارم معالی مدارج معارج مراتب شانہ درجہ رتبے ذکر دنال کمال حضورت حاضری ذکر نال نور تنویر تنور ذکر نال اثر تأثر تأثیر ذکر نال ولا فضا وفا ادا ذکر نال دل گیری دل نشینی دل پذیری ذکر نال حاضری ذکر نال رضا ذکر نال پیار بہار وکار نکار ذکر نال مہویت فنا بقا استغراق اے ذکر و پارن جڑا بندہ مجلس محمدی تک نہ پہنچ سگے اوہ شاہدی سرزمین دے ٹپا دے تھالتے بائے کے ذکر کرے ذکر دے پرنال محمد مصطفیٰ دے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان قبلہ شیخ القرآن استاذ العلمان توجہ ہے کہ کوئی نہ بولو تا صحیح نہ ہے جی میں کیے بیان کر رہا چاند مسئلے میرے ذرا سن لو جڑے سینے چپایا جاو اس واسطے میں واسطے سلی نال کر رہا اگرچہ میں واسطے اتنا لمبا نہیں کرنا لیکن تسی سن لو تے دامن بھار کے جاؤ تے کوئی بندہ اس توبہ دی گال تھی عمل کر لوے تے میں اکسا میرے بولن دا حق کی ادا ہو گیا آمن دا حق کی ادا ہو گیا تھوارے بامن دا حق کی ادا ہو گیا ان سمجھ آ گئی تھا پچھے جیڑے بیٹن سمجھو اگے پچھے بامن دی گال نہیں جیڑا اگے بیٹھ ہے اگے بیٹھے تھے جیڑے پچھے بیٹھیں سمجھو اگے بیٹھے اے حضور دے ذکر دی محفلے درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے درد مندوں کا کیا ہے یہ جیڑے سنو تو سبحان اللہ آخہ کرو اے ہون تو سی کوئی جاگ بھی گئے ہو درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جیڑھر بیٹھ گئے ہے غرض ذکر سے جہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں نے سمجھائی بعض اوقات گال کئی کردہ پی آن دے گال دے بچوں نال ہو گال نکل آن دی ہوں نے سمجھائی گال لے چو گال نکل آن دی میں کیا کرا ایک موجود ہے تو میں رحمت دی کوشش کرے لیکن جیلے سینے دی سکرین چال بننے پتو سکرین چو گلدہ نکلنے شروع تھی بند آدھے اے بھی کیتی بننے یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں یہ محفل بھی کیا محفل ہے ہر بات پہ باتیں ہوتی ہیں جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں ایک چاند کو تکتے رہتے ہیں ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں اے جذبہ دل کچھ اور طرف اے جذبہ دل کچھ اور مچل دیکھے تو صحیح پھر کیسے نہیں سرکار سبحان اللہ اس واسطے میں جڑی گال کر رہا کہ فقیر حضور دی محفلج حاضر ہو بولو تا صحیح نا خاجہ گل حسن دیر توجہ کر دیر حضرت پیر سواگ دیر توجہ کر راتی لے جاک اللہ 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 سبحان اللہ تیلے فجر بار آن دیا جڑا دیکھیا کلمہ پڑھ گندا کافر ہو بیا تو وہی کلمہ پڑھ دا مشرق ہو بیا تو وہی کلمہ پڑھ لیندا زانی ہو بیا تو سنا تو توبہ کر لیندا فاسق ہو بیا فسک تو توبہ کر لیندا حتیٰ کہ آپ دسائن دیو مسجد جنہ واسطے تقریر کریندہ کھڑائی اگو کوئی بڑھڑا جیاں وچھو اٹھی کھڑ ہوتا ہے اگو پیر سواگ نبی پاک میراج تے گئے آپ فرمایا ہا گئے اگو اسمان دا تا بوہائی کوئی نہیں نبی پاک کی میں اسمان چو لنک گئے جڑی مسجد ایک تقریر کریندہ کھڑائی اسے دی کانتے چو پرہیں لنک گئے تے کانتے چو اورہیں لنک گئے اگو نبی پاک انج گئے تے انج آئے میں حضور دے غلامہ میں نے سامنے کاظ نہیں پڑھتا بڑھ دی محمد دی زادہ سامنے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت آستان آلیہ سواگ شریف سبحان اللہ آپ دے چہرے دیئے شان آئی کہ جڑا ویکیا فوراں کلمہ شریف پڑھ لیندہ جاج جائی جاج انگریز اس آقا کے اے اے حسن نوں ہتھکڑی لاؤ آپ نے فرمایا کیوں ہے ہتھکڑی آکے توں ہر بندے نوں کلمہ پڑھائی ویندہ کیونکہ وہ آپ انگریز آئی کہ ہر نوں کلمہ پڑھائی ویندہ آپ نے فرمایا میں کن کلمہ پڑھائے دو بندے کھڑھو تیان دو آگے تاہ انہا دو ہنو کلمہ پڑھائے آپ نے فرمایا اے انہا دو ہنو